آج امریکہ میں بدان کا بنگلوار ہے میدان میں امیدوار ترشیہ ہیں لیکن موجود راشفت براک اوباما اور ریپابلکن پارٹی کے امیدوار مٹ رومنے کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے اور وہ بھی اتنا کڑا کہ امریکہ کے بڑے بڑے راجلی تک پنڈت بھوششوانی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر بازی مارے گا کون کون پہنچے گا وائٹ ہاؤس براک اوباما یا مٹ رومنی امریکہ کے راشنپتی چناؤ میں کون بنا ہے جنتا کی پسند امریکہ کی گدی پر اگلا راج کس کا ہوگا آج جنتا کی پسند لک کر دی جائے گا امریکہ کے پیتالیز میں راشنپتی کے چناؤ کے لیے لوگ آج ڈالیں گے بھوٹ کس کا مدہ کتنا بھاری پڑا کس کے مدوں نے جنتا کو زیادہ لپایا کس کے نارے میں ہے کتنا دم آج ان سب پر لگ جائے گی جنتا کی مہر ڈیموکرائٹ امیدوار براک اوباما اور ریپبلکن کینڈیٹ مٹ رومنی نے پرچار کے دوران اپنی اپنی طرف سے جنتا کو لبھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے کسی کا پلڑا بھاری تو کبھی کسی کا اپنیو کیا بھاری تو کسی کا پلڑا بھاری شکریہ جانتا ہے اوباما کو ہی بہتر مارا ہے ویدیش ماملوں کے فیصلے پر بھی جنتہ کو اوباما ہی بہتر لگتے ہیں سواست سمبندھی نیتیوں کو لے کر بھی پسند اوباما ہی ہے جہاں تک ماملہ کر اور روزگار کا ہے تو آگے تو اوباما ہے لیکن ٹک کر کانٹے کی ہے زاہر ہے اوباما کی ساتھ داؤں پر ہے اور رومنی کے لیے یہ اہم موقع ہے دونوں نے آخری موقع تک لوگوں کو لبھانے کی خرق قواعد کر لی ہے لیکن جنتہ نے بھی یہ تیہ کر لیا ہے کہ کسے پہنچانا ہے وائٹ ہاؤس تھا آج تک بیورو امریکہ میں راشتھپتی کے چناف کے پرکریہ بہت لمبی ہے اور تھوڑی پیچھیتا بھی امریکہ کی جنتہ چھے نومبر کو راشتھپتی چننے کے لیے ووٹ ڈالے گی لیکن جنتہ کے ووٹ سیدھے امیدواروں کے خاتے میں نہیں جائیں گے جنتہ کے ووٹ سے ایلیکٹورل کالج کے نمائندے چنے جائیں گے اور ایلیکٹورل کالج کے ووٹ سے ہوگا امریکہ کے اگلے راشتھپتی کا چناف پچاس راج پانچ سو اڈتیس ایلیکٹورل ووٹ وائٹ ہاؤس کی ریس میں کئی طرح کے انکگنے داؤں پر کئی لوگوں کی ساکھ ہوتی ہے لاکھوں لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کروڑوں لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے امریکہ کے راشتھپتی چننے جانے کے لیے مکھے روپ سے چار ستروں کی ایک جٹل پرکریہ ہے پرائیمری چنناؤں کاکس چنناؤں نامانگ کر پرائیمری چنناؤں ان تین چرنوں کے چنناؤں کے بعد بھی بہت کچھ باقی رہتی ہے چنناؤں پرکریہ میں آخری چرن میں ہی آخری اور بڑا فیصلہ ہوتا ہے امریکہ میں کل پانچ سو اڈتیس ایلیکٹورل ووٹ ہے ان میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے چار سو پیٹیس سینٹ کے سو اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے تین پرتنیدھی شامل ہیں چناؤں میں جس امیدوار کو راجی میں سب سے زیادہ ووٹ کرتے ہیں اس راجی کے سارے ووٹ اسے ہی مل جاتے ہیں راشترپتی بننے کے لیے پانچ سو اڈتیس ایلیکٹورل ووٹ میں سے کم سے کم دو سو ستر ووٹ چاہیے اگر کوئی یہ جادوی آنکڑا نہیں چھوپاتا ہے تو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں مددان ہوتا ہے جو یہ چناؤں جیتتا ہے وہی امریکہ کا راشترپتی بنتا ہے پرکریہ جٹل ہے لیکن امریکہ میں پچھلے دو سو سے زیادہ برسوں سے یہی اپنائی جا رہی ہے اور ہر بار اس انکڑنٹ میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملتا ہے آج تک بیورو براک اوباما جب امریکہ کے راشترپتی بنے تھے تو وہ امریکی اتحاس میں پہلے اشویت راشترپتی تھے جنتہ نے جس امید کے ساتھ انہیں اس پت کے لیے چنا تھا یہ تو چناف کے نتیجوں کے بعد ہی پتا چلے گا کہ وہ اس پر کھرے اترے ہیں نہیں لیکن جس طرح سے ان کا سیاسی گراف اوپر چڑھا ہے وہ اپنے آپ میں کامیابی کی مثال ہے براک اوباما دنیا کی سب سے طاقتور مانے جانے والے ملک کی سب سے طاقتور شخصی ہے اوباما جب اس گدی پر بیٹھے تو وہ ایک اتحاس تھا اتحاس امریکہ میں بدلاؤ کی ایک لمبی لڑائی جیتنے کا اتحاس اس سپنے کے سچ ہونے کا جو برسوں پہلے مارٹن لوتھر نے دیکھا تھا 20 جنوری 2009 جب اوباما نے امریکہ کے 44 میں راشترپتی کے روپ میں شپت لی تو ان کے سر امریکہ کا پہلا اشویت راشترپتی ہونے کا سہرہ سجا سیاست کے الجھے راستوں پر براک اوباما کا سفر 36 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا ایلینوائی پرانس سے وہ 1997 سے 2004 تر یعنی تین بار سینیٹر رہے سال 2000 میں انہوں نے امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی 2003 میں اوباما نے امریکی سینیٹ کا روح کیا 2008 میں انہوں نے ڈیموکرٹک پارٹی کے امیدوار کے روپ میں راشترپتی کا چناؤ لڑا اور کامیابی کا پرچم لہرائیا 2009 میں انہیں نوبل پرسکار سے سمانت کیا گیا اوباما کو گدی تو ملی ساتھ میں کئی چناؤتیاں بھی ملی ایراک سے لے کر افغانستان تک امریکہ کا پھیلا ہوا خرچہ آرثک مورچے سے لے کر آتنک تک کی چناؤتیاں اوباما کے ویروتھی لاکھ مددے اچھال لے لیکن آتنک کے سب سے بڑے نام اوسامہ کو ختم کرنے کا سہرہ تو اوباما کے ہی شاسن کو جاتا ہے جس مندی کے دور میں اوباما نے امریکی ستہ حاصل کی تھی اس میں روزگار کے لاغوں موقع پیدا کرنا اپنے آپ میں کامیابی کی کہانی ہے چار اگست 1961 کو ہوای دویپ کے ہونولولو میں براک اوباما کا جن ہوا پتہ کینیائی مول کے اشویت تھے اور ماں امریکی مول کی بچپن میں لوگ انہیں بیری کہہ کر بلائے کرتے تھے بیری کی ماں نے طلاق لے کر انڈونیشیای شخص سے شادی کر لی تھی اس لیے اوباما کا بچپن پہلے ہوای اور پھر زکارتہ میں بیتا 1992 میں مشل سے اوباما کی شادی ہو سیاست میں کامیابی کا سب سے اونچا مقام حاصل کرنے کے علاوہ اوباما اپنے بھیتر کئی دوسری خوبیاں بھی سمیٹے ہوئے راجنیتہ کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں ایک کامیاب لے خک بھی چھپا ہوا ہے ان کی پہلی کتاب Dreams from My Father A Story of Race and Inheritancy بیسٹ سیلر ثابت ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب سے ملی بے شمار لوگ پریتا نے ہی اوباما کو امریکہ کے راشترپتی چناؤں میں اترنے کا حوصلہ دیا آج تک گیورو انیس سو سیتالیس میں جنہیں میٹ رومنے ریپابلکنز کی طرف سے امیدوار ہیں یہ میسیچیوسٹس کے گورنر رہے تھے سال دوہزار تین سے دوہزار ساتھ کی بیچ اور ان کی پریشت بھومی ایک بزنسمن کی ہے کیا وہ واقعی امریکہ کی پہلی پسند بن پائیں گے میٹ رومنی ایک ایسا نام جس نے امریکہ کی راج نیتیم دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن خود کو ایک بھروسے مند راج نیتا کے طور پر ستھاپت کیا ایک ویوسائی کے طور پر اپنا کریئر شروع کرنے والے رومنی کے جیسے کھون میں ہی سیاست بسی تھی وہ سال انیس سو اکھتر تھا جب میٹ اپنے ماتا پیتا کے چناؤ پرچار کے لیے میران میں اترے تھے اور وہی سے سیاست کے میران نے انہیں اپنا لیا بارہ مارچ انیس سو سیتالیس کو جن میں رومنی ویسے تو امریکی راج نیتی میں بھوزرگوں کی فہرست میں آتے ہیں لیکن ان کا جوش اور راج نیتی کے لیے ان کا جنون ان کے ویروتھیوں کو بھی ان کا قائل بنا دیتا ہے رومنی 2003 سے 2007 تک میسیچوسٹس کے گورنر رہے ہیں راج نیتی اور جنتا میں ان کی بڑھتی پیٹ کو دیکھتے ہوئے ہی ریپبلکن پارٹی نے انہیں راشترپتی امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا ہے آلشتاک بیورو نیتی پیٹ کو دیکھتا ہے نیتی پیٹ کو دیکھتا ہے نیتی پیٹ کو دیکھتا ہے موسیقی موسیقی